مرلوں زیادہ یہ کوڑا ہے اور اس کی آپ لمبائی اور چڑھائی کا اندازہ آگر لگائیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ کوڑے نے سڑک بلوک کرنے کا باعث بنائے یہ کوڑا جو ہے یہ فقط کوڑا ہی نہیں ہے بلکہ یہ بلوکی بن چکی ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ دس فٹ تک آگے آگیا ہے تجاوزاد کی شکل اختیار کر گیا کوڑا اور پتہ نہیں کتنے دن سے پڑا اور کتنے دن اور پڑا رہے گا کوئی اس کا اندازہ نہیں ہے اور اس کی وجہ سے اسلام علیکم کیا آلے ہیں آپ کے کوڑا دیکھیں آپ نے یہ کوڑا دیکھ رہا ہے دو دن سے یہ ہر جگہ پہ یہ دیر لگا ہوتا ہے اتنا کوڑا ہے میں یہ پریشان ہو چاہیے کس طرح ہو رہا ہے پچھلی کو متخمی تو ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے آئیے اب یہ در پڑا ہے اس طرح جگہ جگہ پہ یہ کوڑا پڑا ہے سڑک بلوک کر رہا ہے ایک دن یا بھی وہ آور ہو جائے گا نا یہ روڑ بند ہو جائے گا پڑے کی وجہ سے روڑ بند ہو جائے گا پڑے کی وجہ سے روڑ بند ہو جائے گا مین علاقہ مین علاقہ یہ گڑی شو میں جاؤں گڑی شو میں بھی اس طرح آلے سارے میں ہر جگہ میں یہ مسئلی ہوتا ہے یہ یہاں کے سورس سامنے کے مجھے کیا آلے ہوں گے یہ اتنا زیادہ کوڑا یہاں پہ گندگی جو ہو رہی ہے نا اس کی وجہ سے بیماریاں پھیل رہی ہیں کافی بیماریاں ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے کھانے پر کافی سارے اثرات ہو رہی ہیں لوگوں میں بیماریاں کافی سارے پھیل رہی ہیں یہ پہاڑ ہے پورا کڑے کا ہاں کافی دین ہو گئے اس سے آپ نے دیکھیں روڑ اس نے بلوک کر دی نہ کوئی صفائیہ ہو رہی ہے یہاں پہ نہ کوئی حکومت ایکشن لے رہی ہے اسی لئے حکومت سے میں گزارش کرنا چاہوں گا یہ گندگی جال سے جال ختم کرے تاکہ بیماریاں وغیرہ ختم ہو جائیں اس کی وجہ سے توفہوں نے یہاں بدبو ہے پتہ نہیں لوگ ادھر بچارے کیسے جیتے ہیں بیٹا کیا آلے آپ کے سائیکل کی بریک نہیں ہے کیسے لگاتے ہو بریک ہاں کے ساتھ کیسے لگا کے دکھاؤ لگاؤ کیا کرتے ہو چیکے میں پیر دیتے ہو ہاں صحیح لگاتے ہیں کیسے کیسے دکھاؤ نا چلا کر لگا پیر نیچے لگا لیتے ہو پیر نیچے لگا لیتے ہو بڑیا کو کتے لے کے جا رہے ہو بیٹا کیا آلے آپ کے آپ ٹھیک ہو کس کلاس میں ہو پرپ پرپ میں کوئی پویم آتی آپ کو کوئی پویم نہیں آتی بچے بھی درہیں جی گھوم پھر رہے ہیں ہاں لیکن کڑے کی وجہ سے سارے لوگ جو ہیں ان کی زندگی اجیران ہو چکی ہیں حالات جو ہیں وہ اس وجہ سے خرابی کا شکار بھی ہیں کہ یہاں جتنے بھی افراد ہیں وہ آپ کو توبہ توبہ کرتے دکھائی دیں گے کیونکہ اس قدر غلازت اور بدبو جو ہے گل صاحب یہ کیا ہو رہا ہے میں نے تو آپ کو شروع میں شیر جو سنایا تھا کہ ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا روتا ہے کیا آگے آگے دیکھی ہوتا ہے کیا تو یہ ابھی آپ کو میں سیکنڈ پوائنٹ آپ نے دیکھا ہے جو جو آپ آگے کی طرف بڑھیں گے آپ کو دھیر بڑھتے ہوئے ہی نظر آئیں گے اور میں ایک اور بڑی اہم بات کرنا چاہتا ہوں بات یہ ہے کہ انیس سو سے زائد جو الڈی ایم سی کے اہلکاران ہے جو بیچارے بلکل کوڑا کر کر روز میند مشقت کرتے ہیں ان کو تنخائیں نہیں ملی کئی ماں سے تو آپ مجھے بتائیں کہ لاہور کی صفائی جو ہے وہ کس طرح سے ہوگی اور یہ کوڑا جو ہے کس طرح اٹھائے جائے گا جو میں نے تجویز دی ہے میں نے صدقے دل سے دی ہے کہ اب یہ ہنگامی علاہت ہو گئے ہوئے ہیں یہ خالی میک میں کی بات نہیں رہ گی یہ لاجسٹک سپورٹ اس کو فوری طور کر اوپر اگرہ اقتمات نہ کیے یہ تمام دکان داراں جو ہے وہ ہوتل سے لے کر یہ سب کچھ بند ہو رہا ہے اور یہ کوڑا ان کی طرف جائے روا دما ہے اور بارش سے یہاں بدبو اور تاپن آپ دیکھ لیں کہ یہاں کھڑا ہو گیا ہے وہ مشکل ہو گیا ہے اور کا مستقبل بیچارہ سکولوں کے سامنے کالیجز کے سامنے ہر جگہ جو ہے وہ ایک چیز نظر آ رہی ہے یہاں آلے آپ کے اللہ کا شکل آپ ادھر ہی ہوتے ہیں جی بلکل ادھر بھی ہوتے کیا کرتے ہیں چائے لگاتا ہم ادھر چائے تو اتنی گندگی اتنی بدبو میں چائے پینے آپ کے پاس کون آتا ہے لیکن مجبوری ہے ہمارے کی کیا کریں اس کے علاوہ ہمارے پاس کاروبار بھی نہیں ہے لیکن گندگی والوں کو یہ ڈیر لگا ہوئے اور یہ امران خان صاحب کب سے ہے یہ تقریباً دس دن ہو گئے ہیں پہلے حالات ٹھیک تھے پہلے حالات کچھ بہتر تھے کچھ پرسنٹ بہتر تھے نا جی کچھ پرسنٹ اس کے بعد یہ اپنا میں دوسرے ایک بات کہوں گا امران خان صاحب نے تو یہ تبدیلی کا نعرہ لگا کے عوام کے ساتھ جوٹ بولا بس اور کچھ نہیں کیا گندگی کے معاملے میں وہ حکومت بادنی نباری آپ کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں کہہ رہی ہیں نہ مہنگائی کے بارے میں نہ اپنا کورا کٹکر کے بارے میں یہ دیکھ لیں جو حالات آپ کے سامنے ہیں سب سب جھوٹ بولتے ہیں کیا آلے ہیں آپ کے ثبیت کیسی ہے آپ کے اللہ کا کرام کیا نام ہے آپ کا محمد نویر ہے میرے تنویر صاحب یہ کورا آپ دیکھتے ہیں روز روز میں جے بھی داس دن ہو گئے آتا ہوں رہے آلو چینل لگاتا ہوں تو اس لیے میں ادھر کھڑا ہی نہیں ہوتا پھر وہ ادھر سامنے لگاتا ہوں بڑی مشکل سب آتے ہوں گے اس گندگی میں آری ہے ادھر تو راہی گاندھ پڑا ہوا ہے یہ دس دن ہو گئے آلاتین ہی ٹھیک ہو رہے کیا مسئلہ ہے عمران صاحب کو بولے آپ نے بہت نعرہ لگایا تھا تب دلی آئے گی دیکھو یہ آپ کی تب دلیلی کیسی ہے یہ گاندھ جب بھی دیدر دیکھو گاندھ پڑا ہے بیٹا کیا آلے ہیں آپ کے ٹھیک ہے کیا کرتے ہیں آپ نوکری آپ پڑھتے نہیں پڑھتے ابھی تھا کس کلاس میں پڑھتے ہیں نائن نائن میں اور جوب کیا کرتے ہیں آپ سکورٹی گارڈ سکورٹی گارڈ وہ جم ہے بندوق خورتے چلانی ہوتی ہے ویسے ویسے گارڈ آچھا بیگز بغیرہ دیکھنے ہوتے ہیں گاریاں گاریاں کو رکھوالی کرتے ہیں تو کوئی پاس ہوتا ہے کوئی ویپن بوپن یا سادہی خالی آدھی کرتے ہیں کیا گن کے رکھی ہوتی ہیں گاریاں کیا کرتے ہیں وہ اس کا نام کیا ستاجی ہے نا جی موال ہے وہ بتا دیتے ہیں تین تین گاریاں تب دیکھتا ہوں آپ کی سٹیڈیز کیسی جا رہی ہیں سائنس کے ساتھ کر رہے ہیں میٹرک جو ہے تو یہ کورا جب آپ دیکھتے ہیں تو کتنا برا لگتا ہے آپ کو اور کیا فیلنگ ڈویلپ ہوتی ہے کہ اتنی گندگی اور اس محول میں کیسے آپ جی پاتے ہیں بہت مشکل ہوتی ہے نا سامنے کے بسر کیا لیاو کے ہم نے اپنے مدد اپنے تیاد بھی یہ سمان کو سیٹ پر کیا گند کو بلکل رستہ نہیں تھا یہ ہماری شوپ میں اس سے ہماری روزی بھی بند ہو گئی ہے بلکل ٹھیک ہے کوئی آمدن نہیں جب کسما کوئی آئے گا ویسے محکمہ ووڈ والی سوائی کے توجہ دیتے ہیں یہ اب محکمہ ووڈ کو نظر نہیں آرہا آج ہمارا ویسے سوائی سے چلاند کر کے گئے ہیں اس سے کیا یہ گند نہیں ہے آپ کی تو زندگی اجیران کر دی ہوگی اس میں اس کو نہ کوئی کسما آرہا ہے یہ دس دن ہو گئے یہی حال ہے پہلے لاتیک تھے پہلے کچھ بیتر تھے کافی لیکن دس دن سے بہت گورا حال ہے آپ کے سامنے یہاں جگہ بھی یہ گند کی یہ نظام چل رہا ہے پہلے آپ کہہ رہے کہ کچھ بیتر تھا پہلے البراک آتی تھی کورا لے جاتی تھی جی بلکل اب نہیں یہ حال ہے آج ہم نے اپنی مددہ اپنے تیاری آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے سارا پورا کٹھا ادرائزی آو کا رستہ بند ہو گیا تھا یہاں تو مرکی والا بھی ہے لوگ کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں کیسے پھر استعمال کرتے ہیں سارے لوگ لوگوں کو بڑے مسئلہ نہیں ہوتا ملکل سلام علیکم بیٹر کیسے ہیں آپ کیا کرتے ہیں آپ میں سامنے سپورٹس کی شاپ ہے سپورٹس کی شاپ ہے تو آپ کتنا پڑے ہیں اس کے آگے نہیں پڑے آپ اس سے آگے اجازت نہیں ملی گھر سے کیوں بس گھر کے حالات کچھ ٹھیک نہیں تھے اور ابو کی ڈیس ہو چکی تھے تو آپ بیٹر پرائیویٹلی ساتھ گردیویشن کر لیتے ہیں کوشش ابھی جاری ہے تو ابھی میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں دیکھیں تبدیلی کا تو نام آ چکا ہوا ہے کل صبح میں نے آٹھ بجے کول کی ہے انہوں نے کہا جی آپ کا کام یہ بارہ بجے اٹھا لیا جائے گا یہاں سے کن اس کے بعد میں نے تین بجے کول کی ہے یہ کہہ رہا ہے جی مغرب کے ٹائم اٹھا لیں گے اس کے بعد میں نے رات کو نو بجے کول کی ہے یہ کہہ رہا ہے جی آپ کی کول کمپلین ہو چکی ہے صبح اٹھا لیں گے تو یہ کام اچھا لیا تو ظاہر ہے اب ایک کسٹمر آئے گا تو وہ کیا سوچے گا اس نے تو آنا نہیں ہے دوبارہ تو ظاہر ہے کاروبار بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں ہمارے تو کاروبار بھی ٹھاپ ہو چکے ہیں تو اگر گند اٹھا لیا جائے گا تو ہمارے لیے اچھا ہوگا اگر ایسے ہی پڑھا رہے گا تو پھر کام خراب ہوتا رہے گا بچے ہیں ادھر مستقبل ہے لاہور کا اور یہ دیکھیں سارے وہ بچے ہیں جو سکول گوئنگ ہیں ایک بات میں کر رہا ہوں آپ کے توسط سے اگل اگلے چوبیس گھنٹوں کے اندر میں چوبیس گھنٹے کا ٹائم جو ہے وہ دے رہا ہوں اس حکومت کو الڈیوی ایم سی کو اگل چوبیس گھنٹے کے اندر یہ ایکشن نہ ہوا یا کھوڑے کے ڈھیر نہ اٹھائے گئے تو پھر آپ ہمیں مجبور کریں گے کہ میں اس عوام کو لے کر جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ بیٹھ جاؤں گا چوبیس گھنٹے کا میں الٹی میڈم دے رہا ہوں کہ ان کھوڑوں کو فوری طور پر لاہور سے جو ہے وہ رموک کیا یہ ایک اور انوائی کر دیں یہ جو بندے آپ لے کے بیٹھیں گے یہ کان بیٹھیں گے یہ تو ہر میں یہ اعلان کروں گا کہ جہاں جہاں کھوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں وہاں یہ دکاندار اور جتنے لوگ جو متاثر ہو رہے ہیں وہ سب بیٹھیں گے سکولوں کے جو بچے متاثر ہو رہے ہیں وہ سکولوں کے بچے جو ہمارے ساتھ بیٹھیں گے سب لوگ بیٹھیں گے اور اس نے تو دھرنا اپنی حکومت کو حاصل کرنے کے لیے لیا تھا لیکن میں لاہور کے شہریوں کی آواز کے لیے دھرنا دوں گا یہ میں آپ کے توسط سے کہہ رہا ہوں اچھا انہوں نے تو جب دھرنا دینا تھا تو دھرنا دینے سے پہلے انہوں نے بتایا تھا کہ ہمارے پاس اتنے بندے ہوں گے اتنے بائکس ہوں گے اتنی گاڑیاں آئیں گی اور ڈی چوک اسلام آباد جائیں گے آپ کوئی تھوڑا خد و خال بتا دیں کتنے بندے آپ کے پاس ہوں گے فات دیکھئے آپ کا جو پروگرام ہے تماشا آپ نے ہمیشہ سے عوام کی نبت پہ ہاتھ رکھا ہے اور ان کے جو مسائل ہیں آپ ان کو اجاگر کرتے ہیں آپ جب نکلتے ہیں تو آپ جو ہیں وہ اکیلے ہوتے ہیں اور آپ کا کیمرہ مین ہوتا ہے تو کیا مطلب ہے کہ اگر آپ دو فرد جو ہیں وہ لوگوں کے مسائل دکھا سکتے ہیں تو میری آواز جو کہ حقیقت پہ مگنی ہے جو اس گھند کے خلاف ہے جو کہ اس حکومت کی خراب کارکرد کی خلاف ہے تو اس کے لیے کوئی بھی نہیں آئے گا کوئی بھی نہیں سنے گا جب میں بیٹھوں گا تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سب کا مسئلہ ہے اور سب لوگ میرے ساتھ ہو لاہور میں جب آپ آج بٹھائی بانٹ رہے تھے تو بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ تھے وہ دیکھئے وہ پاکستانیت کا مسئلہ ہے پاکستان کے لیے ہم اپنی پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور جو ہے وہ ہم نے حکومت کے ساتھ بھی ہر تحامن کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہم نے ہمیشہ تھی یہ بات کی کہ دیکھئے بات یہ کہ یہ جو سمجھداری ہے یہ کسی کی مراث نہیں ہے اگر ہم نے اس تجربے کے ساتھ جو ہے اسی الڈبلی ایم سی کے انہی افسران کے ساتھ اور انہی اہلکرانوں کے ساتھ جو ہے اسی مشنری کے ساتھ اگر لاہور کو صاف کیا ہے تو ان کو کیا پرابلم ہے کہ یہ نہیں صاف کر سکتے ہم کرنے جا رہے ہیں آپ لوگوں نے سادی صاحب آپ کو توری در پہلے فرماری تھی آپ کے ساتھ جب موجود تھی وہ فرماری تھی کہ آپ کی کرپشن ہم صاف کرنے جا رہے ہیں خواہ دیکھئے میں بھی بورڈ آف ڈائریکٹر کا ممبر تھا یہ کونٹریکٹ والی جو بات ہے یہ تو پچھلے چھ مارس جب آباری حکومت تھی اسی کے دوران ہم نے اس کے اوپر کام شروع کر دیا تھا کہ اب جو نیا ہم نے کونٹریکٹ کرنا ہے اور جب یہ ختم ہوگا تو یہ فوراں جو ہے وہ کس طرح سے شفٹ آن ہوگا تو یہ تو ان کو پہلا کام تھا جو کرنے والا ہے یہ جب کودے کے ڈھیر لگ رہے ہیں تو یہ اس وقت کونٹریکٹ کر رہے ہیں کس کے ساتھ کونٹریکٹ کر رہے ہیں انہوں نے آپ کو بتایا تو ہے کہ بورڈروں کی صورتحال ہے دیکھئے آپ میری بات کو سمجھیں یہ مودی کی طرح جنگ کے پیچھے وہ کیوں ہر چیز کو چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں جو لوگوں کے مسائل ہیں روز مرلا کیا یہ لوگ جو ہیں پاکستان سے محبادری کرتے پاکستان کا پئیہ جو ہے اللہ کا شکر ہے کہ ان لوگوں ریلیکس ہیں جن کی بجا سے یہ نہیں دھوڑ رہے ہیں یہ چیزیں ہیں جو ان کو پریشان کر رہی ہیں ہمارے ساتھ رہی ہیں